مزرین کا ٹفائل ٹیو میں نئے گریہ کے ساتھ حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ایک پاکستانی لڑکی کے حوالے سے جو ہالی وڈ میں ویجوال ایفیکٹس آرٹسٹ ہے پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی اور اقتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی اور ساتھ ساتھ میں ویجوال ایفیکٹس نے بھی ڈپلومہ حاصل کیا اس پاکستانی لڑکی کا تعلق ایک منٹی ٹیلنٹیٹ ہاندان سے ہے ہم بات کریں لاریب اتا کی جو ہالی وڈ میں ویجوال ایفیکٹس آرٹسٹ ہے ان کے بڑے بھائی ساول اتا بھی کلوکار ہیں جبکہ ان کے چھوٹے بھائی اداکاری اور فلم میکن کے شبہ سے وابستہ ہیں لاریب اتا کی زندگی کا زیادہ تر حصہ تو اپنے شہر میاوالی میں گزرا تاہم انہوں نے ہالی وڈ میں اپنا ایک نام پیدا کیا لاریب اتا نے اپنے ویجوال ایفیکٹس کا کام ٹین تاؤزنڈ بی سی فلم سے شروع کیا جبکہ کرونیکل ام ناربیان، پرنسز اپ پرشا، گوڈزیلا، ایکس مین، میشن ایمپوسیبل فال آؤٹ اور اس جیسے مختلف بڑے بڑے ہالی وڈ فلم میں ویجوال ایفیکٹس کا کام سر انجان دیا اگر ہم بات کریں ایف نائن ڈا فاس ساغہ کی تو اس فلم کے ویجوال ایفیکٹس بھی اٹا لاریب نے کیے ہالی وڈ کی ایک اور بڑی فلم نو ٹائم ٹوڈائی کے ایفیکٹس کے پیچھے بھی لاریب اٹا کا ہاتھ ہے لاریب اٹا کو بچپن سے ہی ڈرائن کا شوق تھا لاریب بچپن سے ہی خاموش تبہ تھی ان کا کہنا تھا کہ بچپن میں جب بچے ایک دوسرے کا ساتھ گلتے ہوتے تھے تو وہ خاموشی سے ایک سائٹ پر بیٹھ درائن کیا کرتی تھی جبکہ دوسرے بچے ان کو گھومگی کہہ کے بھی بلاتے تھے لیکن ڈرائن کے شوق اور ویجویل ایفیکٹس سے محبت لاریب کو ہالی وڈ تک پہنچا دیا اور اس کی کامیابی میں ایک اور بھی بڑی کامیابی ڈاکٹر سٹرینج، دھ ملٹی ورس، اپ میڈنس میں بھی ویجویل ایفیکٹس لاریب اٹا نے کیے اپنی آوٹسٹینڈنگ پرفارمنس کے لیے لاریب اٹا کو الٹرڈ کاربن کے اوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ملٹی ٹیلنٹڈ لگی اپنی کارکردگی کے بناء پر کہاں پہنچتی ہے آج کے لیے اتنا ہے